کیا چوکی دار اور لمردار کو نکال دیا جائے گا راجاؤں اور مہراجاؤں کا بنا ہوا سسٹم کیا ختم کر دیا جائے سرکار سے لمردار اور چوکی دار آخر کیوں ہے نعرہ اور تحصیل دار بیج رہے ہیں فرمان پہ فرمان آپ جو رول انہوں نے بنایا تھا اس میں انہوں نے کہا ایج فکش کیا تھا اور ایج فکش کا معاملہ اس وقت سرکار کے پاس زیری گور ہے ہائی کورٹ میں بھی ہے اور سرکار کے پاس بھی ہے بدقسمیدی کی بات ہے پچھلے ایک ہفتے سے ہماری ڈی سی شاہبان تشلدار شاہبان گاؤں گاؤں میں نوٹ سے بیٹھتے ہیں کہ بھائی ہمیں نمبردار اور چوکی دار آج سے نو تائنات کرتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز کا نہیں رکھا جا رہا ہے دیا ڈیس کرنے آ لے تھے کیونکہ ہمارے جو مسئلہ آلریڈی کوٹ میں اور سرکار کے پاس ہے کیونکہ سرکار نے دوزار ستارہ میں ایک ایس آر و چار سو بارہ نکالا تھا جس میں ہمارے لیے ایج فکش کی گئی ہے اس کو ہم نے ہائی کوٹ میں چیلنج کیا تھا کیونکہ چیلنج اس لیے کیا تھا کہ جو پہلا ہمارے نمبردار ایکٹ انیس سو اسی کا تھا اس میں جو رولز سولا ہے رولز سولا کے تحت یہ اس وقت کہا گیا ہے لمردار ایکٹ انیس سو اسی کو بھی نہیں کیا جا رہا ہے فاردرز آف ویلیج کے ساتھ کیا جا رہا ہے چوکیدار کیسے کرتے ہیں کام آپ ہے اس سے جان کا ہمارے نمبردار اور چوکیدار اپنے گاؤں میں کام کرتے ہیں اگر ان کو اور لگانے ہے تو ہمیں کوئے اعتراض نہیں ہے مگر اگر ہم کام کرتے ہیں یا تو ہمیں ڈس میس کرو ڈس انگیج کرو کوئی طور طریقہ ہے یا کوئی طریقہ نہیں کرتے ہیں یا کوئی ہمارا لمبردار چور ہے کوئی گرہبنگ کی ہے کوئی بات ہو یا بڑے ہو لمردار اور چوکی دار آج ہیں سڑکوں پر اور مانگ رہے ہیں اپنا آدھی کیوں ہے موجودہ سرکار لمردار اور چوکی دار سے پریشان ایک مہینے سے ہے لمردار اور چوکی دار ہر تالوں پر سرکار کو دے رہے ہیں چیتاؤنی کی اب ہو جاؤ جگہ ہم اس لیے یہاں پر ریڈسٹ کرنے آ لے تھے کیونکہ ہمارے جو مسئلہ آلریڈی کوٹ میں اور سرکار کے پاس ہے کیونکہ سرکار نے دوزار ستارہ میں ایک ایسارو چار سو بارہ نکالا تھا جس میں ہمارے لیے ایج فکس کی گئی ہے اس کو ہم نے ہائی کوٹ میں چیلنج کیا تھا کیونکہ چیلنج اس لیے کیا تھا کہ جو پہلا ہمارے نمبردار ایکٹو نیسو اسی کا تھا اس میں جو رول سولہ ہے اور رول سولہ کے تحت یہ اس وقت کہا گیا ہے نمبردار ایلیکٹس آر چیلیکٹس ہیشل کانٹینیو تیر ہیڈائیز اب جو رول انہوں نے بنایا تھا اس میں انہوں نے کہا ایج فکس کیا تھا اور ایج فکس کا معاملہ اس وقت سرکار کے پاس زیرگور ہے ہائی کوٹ میں بھی ہے اور سرکار کے پاس بھی ہے بدقسمتی کی بات ہے پچھلے ایک ہفتے سے ہماری ڈی سی صاحبان تشلدار صاحبان گاؤں گاؤں میں نوٹ سے بھیجتے ہیں کہ ہمیں نمبردار اور چوکیدار آج سے نو تائنات کرتے ہیں حالانکہ ہمارے نمبردار اور چوکیدار اپنے اپنے گاؤں میں کام کرتے ہیں اگر ان کو اور لگانے ہے تو ہمیں کوئی احتراج نہیں ہے مگر اگر ہم کام کرتے ہیں یا تو ہمیں ڈیس میس کرو ڈیس اینگیج کرو کوئی طور طریقہ ہے یہ کوئی طریقہ نہیں کرتے یا کوئی ہمارا لنبدار چور ہے کوئی گریبنگ کی ہے کوئی بات ہو یا بودے ہو اس کو اگر نکالیں گے تو ہماری بات کریں گے وہ ہماری بات سرکار تک نہیں پہنچ بائے گی لہذا آپ چینلوں کی وساطت سے ہم سرکار تک یہ گوش گزار کرنا نہ چاہتے ہیں جو لنبرداری کے رول اور رگلیشن ہے ان پر قائم اور دائم رہو نمشکار آداب و سسریعکال میں ہوں سلندر پریہار اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اربن ریپورٹس جہاں لنبردار کی بات کی جاری تھی اور لنبردار کی بات جو ہے ایک مہینے سے کہیں نہ کہیں میڈیا کے دوارہ ہو رہی ہے لیکن تفصیل سے بات چیت کریں گے آج لنبردار اور چوکیدار کے اوپر جہاں لنبردار اور چوکیدار راجاؤں مہاراجاؤں کے ٹائم سے سسٹم چر رہا ہے جب ایک ویلیج کے اندر ایک مکھیا بنایا جاتا تھا جس کا نام لنبردار رکھ دیا جاتا تھا جو جانکار ہوا کرتا تھا پورے ویلیج کے بارے میں اور جو بھی لڑائیاں جھگڑے ہوا کرتے تھے لنبردار سلٹاتا تھا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں لمردار ایک ویلیج کی نیو ہے لمردار ایک ویلیج کی ریڑ کی ہڈی ہے یہ تو آپ جانتے ہیں لیکن موجودہ سرکار ان کو نوٹیس بھیج کر یہ بتا رہی ہے کہ اب کسی نوجوان کو ویلیج کے لمرداری کے لیے جو ہے چنا جائے گا لیکن اس چیز سے لمردار چوکی دار دونوں ہیں ناراض اور لگتار ایک مہینے سے پروٹسٹ کر رہے ہیں کام ہرتال پر ہیں اور ہرتال سے مانگ کر رہے ہیں کہ ہمارے حق حقوق جو ہیں جو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جانا چاہیے اور چھیڑ چھاڑ ہوگا تو سبھی چوکی دار اور لمردار جم جمہوں کے پریس کلب کے بہار اور سری نگر کے پریس کلب کے بہار اکٹھا ہو جائیں گے اور جو ہے پھر سرکار کو فیس کرنا پڑے گا چوکی دار اور لمردار کا وہ پروٹسٹ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گلیاں بھر جائیں گی چوبارے جتنے بھی ہیں سیٹی کے وہ بھر جائیں گے لمردار کیونکہ اتنے ہیں کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کتنے سارے ویلیجز جو ہے ہمارے جمہوں کشمیر کے اندر ہیں اور لمردار بھی وہاں پر ہے اور وہ جو بھی راجاؤں مہاراجاؤں کے ٹائم کا سسٹم سے بنے ہوئے لمردار ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز کے بنے ہوئے لمردار ہیں اور جو پنچائی آپ کو میں بتا دوں لمردار کو لے کر ایک ایکٹ بھی بنایا ہوا ہے 1990 کا جو ایکٹ بنا ہوا ہے لمردار ایکت 1990 اس کے تحت جو بھی لمردار کا پروسیجر ہے بنانے کا ووٹنگ ہو کر جو ہے لمردار کو چنا جاتا ہے وہ سسٹم کے ساتھ ہی لمردار اگر کوئی نیا بنانا ہے تو آپ کو اسی سسٹم کے ساتھ بنانا پڑے گا نیا لو نہیں لاسکتے نیا آرڈر جو ہے وہ آپ نہیں لاسکتے انی سے اب چیزوں کو لے کر کہیں لمرداروں نے میڈیا کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے بھی کہا کہ ہمارے حقوں کے ساتھ جو ہے چھیڑ چھاڑ نہیں ہونا چاہیے ہمارا جو پروسیجر ہے ہمارا جو ہے الیکٹ کرنے کا پروسیجر ہے وہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے کوئی سرکار چھیڑ چھاڑ نہ کرے سرکار جو ہے آج کی سرکار نہ جانے کیوں لمردار اور چوکیدار کو جو ہے پوست سے نکالنا چاہتی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پردھان منطری اگر ستر سال کا جو ہے بن سکتا ہے پی ایم بن سکتا ہے ایم پی بن سکتا ہے ایم میلے بن سکتا ہے بیڈی سی بن سکتا ہے ڈیڈی سی بن سکتا ہے تو لمردار کے ساتھ آخر یہ چھیڑ چھاڑ کیوں اگر ہمارے دیش کے پردھان منطری ستر اکتر بتر سال کے ہو سکتے ہیں تو ہمارے لمردار ستر سال کے کیوں نہیں یہ سوال لگتار لمردار کے یونین جو ہے اٹھا رہی ہیں اور لمردار کے جو ایک اسٹیشن ہے جمہو کشمیر لمردار اسٹیشن وہ لگتار جو ہے پروٹسٹ پہ ہے سرنگر کے اندر جمہو کے اندر بھی پروٹسٹ پہ ہے حاجی بشیر احمد وہ جو ہے لگتار میڈیا کو سمبودد کرتے ہوئے پریس کانفرنسز دے رہے ہیں اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ بلکل بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جانا چاہیے اور ان سب چیزوں کو لے کر انہوں نے جو ہے کوٹ میں بھی جو ہے پریسٹن ڈالی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں کی سرکار کو administration کو رکنا چاہیے کہ کیا کچھ جو ہے کوٹ کس کے دھڑے میں آ کر فیصلہ دیتا ہے کیا کچھ فیصلہ دیتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپنی کاروائی جو ہے کریں لیکن ابھی تک سرکار جو ہے اس چیز کے اوپر لگی ہوئی ہے انہوں نے کہا کی without notice بتایا جا رہا ہے کہ لمبردار کو نکال دیا جائے گا میں لمبردار کو جائے لاکٹ کیا جائے گا جس کی age تیس تک کی ہوگی یعنی کی وہ یو ہا ہوگا اور اس میں یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کیا ایک یوہا کو پتا ہے اپنے گاؤں کے بارے میں کیا ایک یوہ جانتا ہے کہ اپنے گاؤں کے بارے میں کیا وہ جانکار ہے اس کو پتا ہے بہت ساروں نے یہ بھی کہا لمبردار اس نے انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہوا تو ابھی جو ہے بہار سیٹیز میں گمتا ہے اپنے گاؤں کے بارے میں اس کے اپنے گھر کے بارے میں اچھے سے جانکاری نہیں ہوتی پورے گاؤں کے بارے میں کیا خاک جانکاری ہوگی تو کہیں نہ کہیں یہ بڑے سوال جو ہے سرکار سے جو ہے پوچھتے ہوئے اور سرکار کے اوپر کہیں نہ کہیں ہمارے مادیم سے جو ہے تنج کا اثر ہے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے لمبردار کے ساتھ جو ہے ان کو نکالا جا رہا ہے اور نئے لمبرداروں کو جو ہے آپ لگا رہے ہیں ایک لمبردار نے میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ بتایا کہ 12 دسمبر 2022 کو ایک آرڈر نکالا جاتا ہے جن جن village میں جن پینچائیز میں ویکنسیز ہیں لمبردار کی چوکیدار کی وہاں پر جو ہے فل اپ کیا جائے تو اس آرڈر کا جو ہے انہوں نے کہا کہ اس آرڈر کا بلکل صحیح ہے لیکن اس کے اندر بھی ویکنسی جو نکالی گئی ہے اس میں بھی اگر نئے طریقے سے لمبردار کو آپ نے لگانا ہے نئے لمبردار کو کسی پرانے لمبردار کی جگہ پر لگانا ہے تو آپ کو جو ہے rules and regulations کے اندر جو ہے لگانا پڑے گا اور کہیں نہ کہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چکی جو ہے چل رہی تھی لیکن اس میں کہیں نہ کہیں سرکار جو ہے بٹا ڈالنے کا کام کر رہی ہے یعنی کی پتھر ڈالنے کا کام کر رہی ہے اس چکی کو روکنے کا کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں بہت ساری جگہوں پر جو ہے سبھی لمبردار جو ہے ایک مہینے سے لگا تار جو ہے وہ پروٹسٹ پہ ہیں اور پروٹسٹ پہ رہے کر اپنی مانگوں کو ہی جو ہے بات کر رہے ہیں آپ کو اگر میں سیلری کی بات بتا دوں تو سیلری تیس روپے کے تیس روپے سے شروع ہوئی سیلری لمبردار کی آج آپ جانتے ہیں کہ کن مصیبتوں میں جو ہے لمبردار رہ رہا ہے کن مصیبتوں کے ساتھ جو ہے وہ سیلری رہتا ہے لیکن کام اس کا جو ہے وہ یہ ہے کس طریقے سے ویلیج کو جو ہے ڈیویلپ کیا جائے کس طریقے سے ویلیج میں ٹرانسپرنسی لائے جائے کس طریقے سے لوگوں کے بیج میں بھائیچارہ جو ہے بنا کے رکھنا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک لمبردار جو ہے وہ کام کرتا ہے آپ کی کیا رائے ہے آپ اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس میں رکھ سکتے ہیں آپ بھی اپنی رائے دیجئے آپ کے گھر سے ہی اگر کوئی لمبردار ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں رائے دیجئے گا اور اگر کوئی لمبردار اس ویڈیو کو چوکی دار اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو وہ بھی اپنی رائے ضرور اس کمنٹ باکس میں رکھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں میں کسی بھی لمبردار اور چوکی دار کو اگر ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے وہ آنا چاہتے ہیں ان کو مند چاہیے تو میں ان کو ہمارے کانٹیکٹ نمبر ہمیشہ وائرل ہے ہمارے کانٹیکٹ نمبر ہمیشہ ہر جگہ پر ہے کانٹیکٹ نمبر پہ آپ ہمارے آپ سامنے بھی دیکھ پا رہے ہیں اس کانٹیکٹ نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کریں اور ہمارے ساتھ جڑیں اور اپنی بات دا لوکر ریپورٹ داربن ریپورٹ کے منچ سے سرکار تک پہنچائے جی ہاں دیجئے سلندر پر یہاں کو اجازت اور دیکھتے رہے داربن ریپورٹ پھر ملیں گے تب تک کے لئے دیجئے جازن نمشکار جاہین انقلاب زندہ بات داربن ریپورٹ کو فالو کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں ہمارے سلندر پر یار جو ہیں کافی اچھے سے اس کو چلا رہے ہیں کافی اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اچھے سے اس کو فالو کریں بھائیو بہنو ہم چاہتے ہیں کہ آپ داربن ریپورٹ کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں کیونکہ آپ کے لائک شیئر سے ہی اچھے فالو ور بڑھیں گے دونٹ فگیٹ تو سبسکرائب لائپ ایڈ شیئر کیسے آپ سب ٹھیک ہوں گے داربن ریپورٹ کو فالو کریں سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے سلندر پڑیار کو اچھے ساچھے بار کمنٹ کریں